موسیقی جھوٹے آدمی سے شادی جو کیے میں نے ہرچہ کب دو گے ابھی لے لو تم رکو میں آتا ہوں لے کے جیلو بھئی تمہارا خرچ یہ سارے میں خرچ کروں گی بالکل سارے کے سارے ہم پاپس تو نہیں لوگے نہیں کھاؤ کسم آہ تمہاری میری کسم مت کھانا بھئی تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے خود کی کسم کھاؤ نا بھوٹ بولتے رہتے ہو حروا تمہارا کیا بھروسہ مار جاؤں کہیں میں اگر موسیقی اب کیا پیسے واپس لینے آگے ہو میں نہیں یہ تمہارے ہیں میں کیوں لوں گا میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ وہ جو پیرس کا سیٹ اپ ہے وہ سمجھو ہو گیا پیرس ہائے لائے مو اتنے ڈھیر سارے پیسے آئیں گے کہاں سے جبنو وہ تمہاری ٹینچن نہیں ہے میں ہوں نا سب سنبھال ہوں تم میرے لئے اتنی لکھی سابت ہو سکتی ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا لکھی تو میں بچپن سے ہوں لیکن دوسروں کے لئے بھائی وہ تم نے بتایا ہے نہیں وہ شوٹ کے بارے میں جلدی کرو حرام خور پورا دن چلا گیا آدھی دیاڑی کا کام نہیں ہوا بکشی جیب شوٹنگ تو ادھر ہی ہوگی گاڑی کا انتظام تو کر دی ہے نا آپ نے بھائی کھڑی ہے گاڑی چاہو تو جا کے دیکھ سکتے ہو پارے گھڑ اچھا وہ ایسا ہے کہ ایند موقع پر لڑکی کو چینج کر دیں گے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے افتارو ہاں لڑکی چینج کر دیں گے بھائی کیوں اب دیکھیں نا مکشی جی ایک چھوٹا ساتھ چوکلیٹ بسکٹ کا کمرشل ہے اور اس کے لیے اتنی مہنگی لڑکی بے وکوفی ہے نا بھائی بہت سمجھدار ہو گئے وہ ہاں کتنے ہیں آج ہے بخشی جی میں سوچ رہا ہوں کہ وہی پیسے جو موڈل کو دینے وہ کسی ضرورتمند کو دے دیں تو اب آپ کا ہی کام ہے نا ضرورتمند بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے بخشی جی آپ کو تو پتا ہے کہ جبنو سے شادی کیوں کی کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوگا جانتے ہیں بخشی جی برخدار جانتے تھے ہم بخشی جی نام ہے ہمارا جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی غرض ہوگی بھائی یہ کیوں بڑا ہے اپنے ابا کے لیے رکھا چاہ بخشی جی اس کا چہرہ کبھی دیکھا آپ نے ہاں ہاں کیا ہے اس کے چہرے میں دیکھیں ایسی لڑکیاں بہت لکی ہوتی ہیں کسمت کی کنجی ہوتی ہیں وہ بھائی ہوتی ہوں گی اس کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو جتنے مرضی پیسے دے دو وہ بولتی ہی نہیں ہے خوشی سے لے لیتی ہے بھائی حیرت ہے ورنہ ہم نے تو ہر مرد کو عورت کے آتوں پار ہوتا ہی دیکھا ہے بخشی جی آپ کو عورتوں کا بہت پتا ہے کیا چکر ہے ہمیں بھی تو بتائیں دینا کیا کہاں بھائی لہال والا قوت ہمارا جہان جانتا بخشی جی کو بہت عزت ہے ہماری ایسے ایسے نہیں ہم دیکھیں آپ تو غصہ ہی کر گئے ہیں میں نے کب کہا کہ آپ کی عزت نہیں ہے میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا تھا باقی مرضی ہے آپ کی غصہ ہی کر گئے ہیں آپ فائدے کی دھولو میاں دھولو اب ایسی بات بھی نہیں انہی دنیا بھی نہیں جانتی بخشی جی کو بخشی جی آپ نہیں بدلیں گے لو بھلا کوئی گرگٹ ہے کیا بیسے چاہے تو نہیں پیو گے کیوں چاہے تو پیوں گا میں کیوں نہیں پیوں گا اچھا اچھا میں چاہے نہیں پی رہا ہوں مجھے جلدی ہے میں جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ جاؤ جاؤ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ایشہ جہان یہ سب پھولو ہماری جگنوں کی طرح خوش نصیب تو ہونے سے رہے ہیں اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ تو بتاؤ جگنوں چلی گئی پہرس ہاں شاید اے میں نے تو ابھی اسے اتوار بازار میں دیکھا اتوار بازار میں اے ہاں چنگ چی پہ بیٹھ رہی تھی میں نے پکارا بھی مگر نکل گئی پھر تو ضرور مخالطہ ہوا ہوگا آپا اتنے بڑے آدمی کی بیوی چنگ چی پہ اے تم مانو یا نہ مانو تھی وہ جگنوں ہی اب اگر تمہاری اکل پہ پڑھتا پڑ گیا تو میں کیا کہ سکتی ہوں بھلا آپا وہ مجھے چھوٹ کیوں بھولے گی اے بی بی یہ بات تو تم اسی سے پوچھو پون کر کے کل نمبر دیکر گئی ہے نا پون کیا تھا بند ہم تو یوں کہو جگنوں میں دار لیں ہاں ہائی اللہ یہ پھول کس کے لیے ہے یہ پھول تمہارے لیے اور اس جے بھی سچی اتنے سارے کپڑے امم تمہیں پتہ ہے میں گھر کے لیے خوب سارا سامان لے کے آئیں گھر کا نکشہ ایسا بدلوں گی کہ اممار خالا جانگی دیکھتی رہ جائیں گی اچھا جو کرنا چاہتی ہو کر لینا لیکن آپ ہی چلدی سے میرے ساتھ ہو میں جب بہت امپورڈنٹ بات کریں جلدی آپ آؤ رام خور آج جما جما کے مار گاڑی ساپ کر رہا ہے یا کسی کانسوں پوچ رہا ہے یہاں سے بھی واو یہ کس کی گاڑی بخشی جی کار ہاں کار اتنا پرانا موڈل اور اتنی اچھی کنڈیشن فانٹیسک بخشی جی ہے کس کی بڑے صاحب کی باپے صاحب کی انہوں نے مجھے کبھی ذکر تو نہیں کیا اب کس کس بات کا ذکر کریں جی وہ تو اس فام آوز کو بھی بھول چکے تے ہیں وہ تو آپ آئے ہیں تو اتنا پیارا لمبا قیمتی جوڑا ہاں کیسا ہے خوبصورت ہے نا ہاں ہے تو لیکن یہ کیا میں پہلوں گی ہاں نا اور کون میں کیسے پہن سکتے ہو اے فاگل جیسے امیر اورتیں پہنتی ہیں اور کیسے کیا مطلب اب دیکھو تم چاہتی ہونا کہ تمہارا ایک بڑا سا گھر ہو ایک گاری ہو اب دنیا نہیں گھومنا چاہتی ہو گیا یہی سوچ کے تم سے شادی کی تھی لیکن پھر صبر کر لیا کیونکہ ماں کھالا جہانگیر کے ٹکڑوں پر پلتی تھی دیکھو تم پل رہی تھی لیکن اب سب کچھ چینج ہو سکتا ہے بس تھوڑی سی میند کی ضرورت ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ دیکھو تم ایک سمجھدار لڑکی ہے ٹھیک ہے اب اس دنیا میں سب سے قیمتی اور اہم چیز دولت ہوتی ہے اور وہ درختوں پر بھی اکتی ہیں بھائی کاش نوٹ درختوں پر اکتے ہاں اکتے تو نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس ستنا پیسہ ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے درختوں سے توڑ توڑ کر لائے ہیں ہاں دیکھو جب ایک لڑکی پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو سمجھو کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے پیسہ ترختوں پر لگ رہے ہیں نہیں سمجھی اچھا میں تمہیں بات میں سمجھا دوں پہلال یہ دیکھو اپنا ڈریس دیکھو ہاں لیکن ایک بات یقینی ہے آپ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جب نو جب نو جب نو جب نو لیکن تمہیں اس پروسس سے نہیں گزرنا پڑے پتہ ہے کیوں کیوں کیونکہ میں تمہیں لانچ کروں وہ کیسے میرا جو باس ہے وہ شہنشاہ آدمی ہے ہزاروں کاروبار ہیں اس کے لیکن وہ تھوڑا خامخہ ٹانگ اٹکاتا ہے اور کچھ نہیں بس تمہیں پتہ ہے سپانسر نے کہا ہے کہ ایک بڑی سی موڈل کو کاسٹ کر لیں لیکن میں کیا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ سارا جی سے بات کر لوں گا ایسی سرسری سے لیکن میں ان موقع پہ تمہاری انٹری کروا لوں گا کیسا ہے تمہارے نام پہ کانٹریکٹ سائن ہوگا اور ایک دفعہ جب کمرشل بن گیا تو کون پوچھے گا بھائی لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے آسان نہیں بہت آسان ایک بات زیاد رکھیں یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی پاکٹ میں پیسے تو ہوتے ہیں لیکن دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے بھوسا بھائی اللہ اگر تمہیں نوکری سے نکال دیا تو ہرے بھائی تو نکال دیں کس کچھ ہے یہ نوکری ایک دفعہ تم سکرین پہ آگئے تو دیکھنا یہ لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم نہیں پتہ ہے تمہیں سارا سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہو تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں اور ہاں شوٹ ایک آت دن میں سٹارٹ ہو جائے گی کل مجھے فارم جانا ہے تم بھی میرے ساتھ چلنا میں؟ ہاں دونوں چلیں گے ہم ہم ہاں ہاں مكسی جی مكسی جی قانی مو dispar dude موسیقی موسیقی اللہ خیر یا اللہ بردار رکھ بھائی امم بھائی منا رہے گئے بہت گڑڑ ہوئی بکشی جی سب خیریت ہے نا بھائی امم بڑی گڑڑ ہوئی وہ چھوٹے صاحب کو کار نظر آگئی تو پھر بچ بات ہی ہوئی ہے کہ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ان کی نظروں سے بہت دور تھا میں اپنے صاحب سے جو بل چاہتا تھا بہج تھا اللہ اللہ خیر صل اللہ پر اب اب ہوگا کیا بکشی جی اب یہاں چھوٹے صاحب نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ ان کے علاوہ اس کار کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے دا بکشی جی کمال کرتے ہیں آپ بھی چند تصویریں تو لینے ہوں بس بس بھائی اممم تم ان لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہی نہیں ہوں ان لوگوں کو جو چیز پسند آجائے اور قریب سے ہاتھ لگا لے سمجھو قیامت آجات یہ قیامت آہ 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 میں جب ہی میں جب ہی یہاں کاؤ اونر باکشی جی خدا کے لئے ایسا مت کیجئے گا برنا میں تو مارا گیا آرے بھائی تم کام آرے گا مارے تو باکشی جی گئے نا بھائی ایسے تو میں نے لیے تھے نا باکشی جی دیئے تو میں نے تھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا کیا پلاہ رہے مجھے کیا پتا تم کیا کرنے والے دیکھیں مکشی جی میرا پلاین یہ ہے کہ سارا جی کی جو اپراڈ کی شوٹ ہے وہ تم ایسے اڑا لوں گا اور جب سارا جی نہیں آئیں گی تو اس کی جگہ جگنو سمجھ گئے نا مری بات لیکن تم نہیں سمجھ رہے برخدار کچھ فائدہ لیں کچھ بھی فائدہ نہیں کیونکہ کار سبسے چھوٹے صاحب لے کے گئے ہوئے مکشی جی آپ میرے خالصے پہلی بھی ایک دفاع یہاں آ چکیے ہیں نہیں نہیں میں نے آپ کو ارے نہیں وہ آپ نہیں میں نے آپ کو میں میں کیسے ہو سکتی ہوں میں آتی ہوں مجھے کام ہے میں آتی ہوں چاہے پیو گئے نہیں چاہے کو گولی ماریں بکشی جی بھائی ارمو تم بھلے چاہے کو گولی مار لو لیکن خودارہ کار کا مات پوچھنا دوبارہ ورنہ چھوٹے صاحب مجھے ضرور گولی مار دیں گے دیکھیں بکشی جی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور ابھی آپ خود دیکھ لیں وعدہ کیا تھا آپ نے مجھ سے کونسا وعدہ کونسا وعدہ کونسا وعدہ دیکھیں جی میں موڈل ہوں آپ کے میری مینجر نے آپ کے کے ٹکر سے بات کی ہو کچھ یاد آئے آپ کو ہاں ہاں چلے کیوں نہ ہم بھی ایک کب چاہ پہ بات کرنے چاہے بکشی جی کچھ کریں نا میرا معاملہ سیدھا کروا دیں بس آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے ہی کچھ الٹا سیدھا کرنے کے بارے میں سوچ چکا ہوں ارے ارے فکر دی کرو بکشی جی ہے نا کر لیں گے کچھ نہ کچھ بکشی جلدی کر دیں نا کچھ ہاں ہاں کر دوں گا ارے جگنو کیا میں تنے پیسے میں آوام کیا کیا کروں سو ریلوی لائن آپ کی زمینوں سے گزرتی ہے ہاں نہ زمینیں کہاں بس گزارا ہو جائے اچھا اس کا مصبب آپ امیر نہیں ہے اگر نہیں ہوں تو اور اگر ہوں تو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں لیکن ایک بات یقینی ہے آپ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پہلے سے باپ میں ملائے ہاں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے خوبصورت ہونا کوئی جنم تھوڑی ہے اممو 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 اممم 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 مجھے آپ کے لئے؟ نہیں کچھ نہیں امم امم جا جا جوڑو بلا ری ہے جوڑو یہ یہ میرے مجھے آپ امم مجھے آپ جلی ہاں مجھے آپ مجھے آپ دنر ہمانے زیاد کرکستان نی نی ہمیں مجھے آپ کوئی اسائنمنٹ کوئی اسائنمنٹ ممسید کیونٹ کیونٹ مواطنی کچھوٹے ساو جی جی خوٹے مالی آرہ مواطنی یہ ناکھو اپنی جن آپ لیز ان کو کمپنی اور آئیے میں آپ کو انٹیک لکیشن جی 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 بالکل آپ ناکھو انٹیک دکھائیں ہم یہ میں آپ کا اپنا کباڑ خانہ دکھاتا ہوں چلیں آجا 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 آرام سے بیٹھ جاؤ آرام سے انٹیک دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے پہچھا پہچھا آپ کی سادگی سے میں بہت متاثر ہوں مجھو کنی سادگی چکھو ٹکی بکشی جی بطا رہے کہ آپ چاہ سے بڑی پزاینیس کے لئے ماتلیں کرتی ہیں اور یہ جب ایسی لئی آپ کا پہلا چاہتا ہے جی جی پہلا چاہتا ہے میرا باکشی جی معاملہ حل ہو گیا وہ کیسے یہ زلفی صاحبی تھی مجھے راستہ بھی جگنو کی دوستی زلفی صاحب سے کروا دیتے ہیں کیسے اس سے کیا ہوگا باکشی جی یہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں عورتوں کا بہت لحاظ کرتے ہیں اگر ہمارے معاملے میں کوئی مسئلہ وسئلہ ہوتا ہے تو جگنو سے کہہ کر زلفی صاحب کی سفارش کروا دیں گے کیسے ہیں سفارش کروا دیں گے جیسے زلفی صاحب مان جائے گے دماغ خناب ہو گیا تمہارا جگنو جیسے معاملی لڑکی ہمارے صاحب کے گھروں پہ برطن مانچی ہے برطن نا 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 جگنو اب وہ لڑکی نہیں رہی ہے ایک ٹائم تھا جب وہ ماسوم تھی بولی بالی تھی پیوچر کی سپر موڈل ہے وہ سپر موڈل بطا رہو سپر موڈل ہے سپر موڈل ہے وہ بہت دیر ہوگئے ہیں ہم نے چلنا سے آئیے ابھی تو آپ نے کھانا شروع بھی نہیں کیا نہیں نہیں بہت چکریہ وہ امران امران شاہب کو بلا دیجی پلیز اچھا چھرے ٹھیک ہے ابھی تو آپ نے بہت سے ڈینرز اور بیکپرس کے ہاں کرنے ہیں تو چل دی کیا میں چل دی ہوں ہائی ہائی مو ہی تو بڑا مشکل ہے تم نے تو کہا تھا جیسے جیسے فوٹوگرافر پوز بتائے گا ویسے ویسے کرتے جانا ہے لیکن یہاں تو کہانی ہے کیا مشکل ہے نہیں مشکل ہے کیا ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کی اتنا پڑا میں اس کے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاسا تھا مو ہی مو تم سمجھ نہیں رہے ہو اس کا جو انداز تھا نا بڑا عجیب سا تھا کوئی انداز و انداز نہیں تھا تم غریبوں کا یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبے لمبے لیکچر جھاڑنا اور بس اپنی خالہ کے ہاں برطن دوتی تھی نا بہت اچھا لگتا تھا اچھا لگتا تھا نا تمہیں میں نے کب کہا کہ مجھے اچھا لگتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے مو وہ مجھے کچھ اور سمجھ رہا ہے جو وہ تمہیں سمجھ رہا وہ تم ہو نہیں اور میں تمہیں وہ بنانا چاہ رہا ہوں تو جگنو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میں صرف تمہارے لیے اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں تمہیں پتہ ہے اس بات کے لیے مجھ پر موکدما ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھ پر اللہ نہ کرے میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہو تم بکواس کر رہی ہو بس اپنی اوقات بھول چکی ہو تم یہ کہہ رہی تھی کتے کو کھیر حضم نہیں ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے صحیح کہتی ہے تمہارے حضہ بلکل ٹھیک کہتی ہے تم جیسی لڑکیاں امیر کبھی نہیں ہو سکتی برتن دو برتن ساری عمر لوگوں کے چکل رکھیں اپنی بڑی چڑی امیروں نے چکل رکھیں امیروں نے ٹھیک پر چکل ر 찾ل رکھیں Assassin's dust جیسی لڑکیاں جیسی لڑکیاں جیسی لڑکیاں جیسی لڑکیاں د mungkin جیسی لڑکیاں جلی آپ کچھ گاں لڑکیاں بچی ایسی طرح وہی برہت ایسی طرح بچک جلد ہے میلے پہنچنے جو گنوں آپ کی پیشتی جو گنوں میری مجھے موسیقی ایتی دیر لگا دی کہاں تھے اممو اممو کہاں تھے ایتی دیر کیوں لگ گئی بس ہو گئی شروع آگئی اپنی اوقات بن گئی ٹپیکل بیوی آمہ کہ بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں میں تو صرف اتنا پوچھا ہے کہ خیریت ہے سب سب کچھ جانتا ہوں میں تم کیا کہہ رہی ہو کیا نہیں لالچی لڑکی ایک امیرہ تم سے شادی کرنا جاتا اس وقت بہت خوش تھی اور میرے ساتھ ایک غریب آدمی کے ساتھ تمہیں محنت کر کے پیسے کمانے میں بہت مسئلہ ہے میری باری تمہیں بخلا کیا چیاد آگئی کیسی باتیں کر رہے ہیں اممو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کل کو شوٹ والے دن تم مجھے کہو گی کہ میں نے شوٹ ہی نہیں کرنا ایسے کہو گی نا میں ایسا نہیں کروں گی کیوں کروں گی میں ایسا میں صرف وہ کروں گی جسے ہم دونوں کا گھر بسے ہم دونوں خوش نہیں ہمارے کوئی مزاگ نہ اڑائیں چھو چھیک تو پھر آج کے بعد میری ہر بات ماننے ہوگی پھر آج کے بعد مجھے 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 پ موسیقا 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 بوجی چھوٹے صاحب جانا تھا آپ نے کہا آپ نے کہا تھا یاد دلانا یونیورسٹری جانا ٹائم نہیں آج یونیورسٹری نہیں جائیں گے مطلب آج بھی جی موسیقا نس جگنو کا کانٹاک نمبر آپ کے پاس موسیقا ان کے مینیجر کا ہے جی نئی مینیجر عجیب آدمی ان کا رہن ہے وہ چھوٹے صاحب وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کھاتا کھول دیا جی وہ موسیقا موسیقا اپنی موسیقا جس ایٹ کی شوٹ کے لئے آرہی ہیں جی اس کے لئے وہ کار چاہیے باوہ سائی کی انٹیک کار تو میں نے سوچا وہ اپنی موسیقا شوٹ کھاتا ہمم تو آپ نے ہاں کر دیا جی ہاں اچھا کیا اچھا جی آپ کا غادم بخشی بلکہ آپ مزید اچھا کریں اور ان کے مینیجر سے کہیں کہ مجھ سے لنچ پہ ملکات کریں چوٹے صاحب آپ کو کام منا کرے گا کھاتا تو کھول دیا موسیقا 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 اچھا تو یہ وہ گاڑی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کافی پرانی لگ رہے ہیں ہاں پرانی تو ہے لیکن اچھی ہے نا بہت اچھی ہے آپ کی فیبرٹ گاڑی ہے کیا میری فیبرٹ میسو ایک ہے موسیقی کچھ زیادہ پیرانی ہے اچھا اسے چھوڑو ادھر دیکھوں دیکھیں زورفی صاحب مجھے سب باتیں نہیں پسند مجھے میں تو آپ کو ببائی لے جا کے شاپنگ گرانے کا سوچ رہا تھا لیکن ہاں لیکن میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسی ویسی اگر آپ لڑکی ہوتی تو میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس طرح بیکار میں اپنا وچ زائع کرتا ہاں تو پھر آپ اس طرح بات بات پہ میرا ہاتھ پا کرنے کی کوشش نہیں کریں تو یہ حق آپ نے کس کو دے اسی کو جس سے میرا نکاح جوگنو will you marry me بائی گوڑ جگو میں نے ساری زندگی یہی چاہا کہ میری پیاری سی خوبصورت سی لڑکی سے لاب میرے جو وہ تو خیلال میں بھی نہیں تھا کہ تم مجھے مل جاؤ دیکھئے بب جگنو دیکھو اتنی خوبصورتی اتنی معصومیت آج سکل کے زمانے میں میں نے کہینی گئی میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں تم واقعی جگنو ہو میری جگنو ہو بلکی صاحب میری بات سنی دیکھئے میں دیکھئے تو رہا ہوں بیت کی خوبصورتی اتنی معصومیت تمہیں پتا ہے بچپن سے میری ایک یادت اگر مجھے کوئی چیز پسند آجنا میں نے اس کو حاصل کر کے رہنا ہوتا تھا اگر نہ حاصل کر پا ہوں تو نہ میں سکھ آتا تھا نہ چین نہ دین اور اب تو زلفی صاحب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا بتاتے ہیں ساری زندگی پڑے گا ابھی صرف اتنا کہو کہ زلفی جی میں بھی آپ سے بہت محبت کرتے اور میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دور دور تک میری زندگی میں کوئی ہے میں شادی شدہ ہوں کیا ضرورتی سبت آنے کی اپنا ہوں بند نہیں لے ستی تھی تم میں کیا کرتی ہوں اور کچھ سننے سے باز کہاں آ رہا تھا اچھا اب آ گیا باز ہو اممو میں نے صرف اسے یہ بتایا ہے کہ میں میریڈ ہوں میں موڈل نہیں ہوں اور میں عام لڑکی ہوں بہرے گوڈ بہرہ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے کسی ڈائجس کی سٹوری ہو تم نے بتایا اور اس نے سن لیا اور بعد میں سیٹ سانگ سنتے سنتے وہ مر گیا نہیں ہاں اور جانتی ہو تم تمہارے اس کچھ لگتے نے سیٹھی صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے اے اس کامینے نے سب کچھ بتا دیا ہاں اور تمہیں بتایا اس سیٹھی کے دماغ میں جو بوسہ بڑا ہوا تھا اس میں آتھ لگ گئی ہے وہ کل خودارہ سیٹ پہ سارا جی کو لے کر رہا ہائی اللہ کیا ہوگا کیا ہوگا تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے مجھے اتنی گالیاں سننی پڑی اتنی گالیاں سننی پڑی کہ میں تمہیں بتا رہی سکتا میری وجہ سے کیسے میری وجہ سے کیسے میں نے تو وہی کیا جو تم نے مجھے کہا ہاں میں نے کہا تھا نا کہ زلفی سے عشق لڑا ہو وہ ایسی کو کہہ رہے ہو تمہیں نے کہا تھا ڈنر پہ جاؤ میں تو عابس آنے چاہ رہی تھی ہاں جب ساری سیٹنگ ہو گئی تھی تب ایک بات یاد رکھو تمہاری خالہ سے زیادہ سورسفول آدمی ہے میں اس سے نہیں بھی گار سکتا اممو شاہرہ اپنی زبان سے میرا نامت لینا جانتی ہو تمہیں جانتی ہو تمہیں تمہارے اس کو چندکتے نے میرے بارے میں کیا کہا کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر پیسے کماتا ہوں اور منشی جی تو پہلے یہی کہتے ہیں کہ مجھے فارم آس فری میں ملتا ہے صرف تمہارے لیے تمہارے پیرس جانے کے لیے اور تمہیں امیر کرنے کے لیے صرف اور صرف تمہارے لیے میں نے اپنا کیریئر داؤ پر لگا دیا اور تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا مجھ میں میرا کیا قصور ہے لیکن میں مافی مانگ لیتی ہوں میں زلفی صاحب سے مافی مانگ لیتی ہوں مجھ ان کے پاس لے چلو زلفی سے مافی مانگو ہاں کس چیز کی مافی کہ تم شادی کھو داؤ اس چیز کی اٹھو یہاں سے دفع ہو جائے یہاں سے نکلو یہاں اممو میری بات سنو ہم لوگ مل کے ڈسکس کر لیتے ہیں اٹھو یہ دسکشن نہیں نکلو نکلو یہاں سے اممو میں اس پر کہاں جاؤں گی اممو میں کھانا چاگی رو میں نہیں جاؤں گی مجھے نید آرہی ہے میں سونے رکھیوں مجھے مات اٹھانے اممو میں پتا رہی ہوں مجھے مات اٹھانے اممو 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 مجھے مان نکالو اممو میرے مات کرو ست تفاہ ہو جاؤں گی اوئی چگہ نہیں اس گھر میں تمہاری